بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ٹونٹی ایتھ آفر جلائے ٹو تھاؤزن ٹونٹی ہے اور آج میں آپ کو پیج نمبر ون فیفٹی ٹو انٹرڈکشن ٹو بینکنگ کے حوالے سے لیکچر دے رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس پیج پہ اوریجن آف تا بینک یا اوریجن آف تا ورل بینک کے حوالے سے تین کانسپٹ دیے ہوئے ہیں یہ پہلے ہی پیج میں آپ کو آرڈی سینڈ کر چکا ہوں جلائے کو آپ نے نوٹس کی شکل میں لکھ لیا ہوگا تین جو کانسپٹ دیے ہوئے ہیں ان کی میں بزاد کرتا ہوں یہ جو ورل بینک ہے کہاں سے نکلا اور آج یہ لفظ بینک جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی ابتداء کیسے ہوئی اٹلیس سے ہوئی فرنچ سے ہوئی جرمن سے ہوئی یہ ڈیفرنٹ اپینین سے ہیں پہلے پڑھتے ہیں جی اٹالین ورل بینکو اور بینکس اگر آپ اٹالین لینگویج میں جائیں وہاں جا کے چک کریں بینکو یا بینکس کیا چیز ہے تو اس کے حوالے سے ہے جی اٹالین ورل بینکس یہاں پہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اٹلی کی زبان میں ورل بینک جو ہے اس کو بینکو کہا جاتا ہے یا بینکس کہا جاتا ہے جہاں پہ مطلب ہے وڈن بینچ ایک لکڑی کا بینک جس پہ اس زمانے میں منی چینجرز بیٹھ کے پیسے کا کاروبار یا کائنز یا منی کا کاروبار کیا کرتے تھے اور اگر کسی کے کاروبار کو نقصان پہن جاتا تو اس کو چوک میں جا کے توڑ کے آگ بھی لگا دی جاتی تھی اس بینکو کو یا اس بینکس کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا کانسپٹ ہے فرنچ ورڈ بینکیو یا بینکا اس کے حوالے سے جی سم ایکسپرٹ سٹریس the origin of the origin of the بینک to french word بینکیو اور بینکا these words also mean a bench french language میں بھی اس کو بینچ ہی کا نام دیا گیا ہے یہاں پہ بینکا یا بینکیو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے پھر اس طرح جرمن ورڈ میں کیا ہے بیک there are others who are of the opinion that the world bank is originally derived from the general world bank a bank which means a giant stock firm or fund جو تیسہ کانسپٹ ہے جرمن جس میں لفظ back استعمال ہوا ہے لوگ کہتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے جی کہ یہ جرمن world bank سے نکلا ہے world bank اور جس کا مطلب ہے giant stock firm یا fund this world was italianized into benko when the germans were masters of a great part of a italy کہتے ہیں کہ یہی word جو back word ہے بعد میں italianized ہوا یعنی کس میں convert ہوا benko میں جس وقت جو ہے germans جو ہے were masters of the great part of the italy تھے but whatever to be the origin of the bank جو بھی اس کا bank کا ارتقا ہے ٹھیک ہے the word came to be used in Europe from the middle edges in connection with the business of a bank تو دیکھا جائے تو یورپ سے ہی لفظ bank جو ہے وہ نکلا ہے اور پھر باقی دنیا میں یہ پھیلا ہے hopefully کہ آپ لوگوں کو لفظ bank کیا ارتقاء origin یا commencement کا پتہ چل گیا ہوگا آگے چل کے پھر آپ کو اسی page پہ 152 پہ introduction to banking والے page پہ evolution of modern banking کے حوالے سے بتا رہا ہے اس میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو banking کا کاروبار ہے اس کا ارتقاء کیسے ہوا تین ایسے آپ کو points دیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم بینکوں کے ارتقاء کے حوالے سے جان سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہا ہے اس میں میں پڑھ دیتا ہوں اس پر گریس اور روم تو یہ اس کا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے بہت پرانی تاریخ ہے اور اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق اٹلی یعنی اٹلی کا جو کیپٹل ہے روم اس سے ہے اور اس سے ساتھ اسی طرح منسلک جو ہے یونان یعنی گریس سے نکلتا ہے آج کا یہ جو بینکنگ نظام چل رہا ہے اس کو اس کی ابتدا یا اوریجن میں تین سٹیجز ہیں ہم ان سٹیجز کو جو ہے اور اب یہ کون سٹیجز ہیں نمبر ون گولڈ سمیت نمبر ٹو مرچنٹ اور نمبر تھری منی لینڈرز کہہ رہا ہے کہ پہلا جو بینک کا ارتکا ہوا گولڈ سمیت کی وجہ سے اس کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں یعنی گولڈ سمیت وہ لوگ ہوتے ہیں جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں جن کو ہم جیولرز کہتے ہیں سنار کہتے ہیں ٹھیک جو آج کل آپ کو مارکٹ میں نظر آ رہے ہیں In old days کہتا ہے یہ ایک آپ کہانی پڑھ رہے ہیں جی ایک پوری کہانی ہے بینک کے حوالے سے تو پرانے وقتوں میں کہتا ہے کہتا جی پرانے وقتوں میں یہ جو سنار تھے جو سونے کا کاروبار کرتے تھے یہ بڑے مالی طور پہ مستحکم ہوتے تھے دیانت دار ہوتے تھے اور کے اس سونے کے پروفیشن کی وجہ سے کیونکہ ان سنار لوگوں کے پاس بڑے بڑے لوگ کے باکس ہوتے تھے جس میں وہ سونہ اور سلور محفوظ کرتے تھے چھپا کے رکھتے تھے یا افاظت کے طور پہ ان باکس کا استعمال کرتے تھے جیسے آج بھی کیا جاتا جو امیر لوگ ہوتے تھے جو اپنا فالتو پیسہ جو ہے وہ ان گورڈ سمیت کے پاس جمع کرتے تھے افاظت کے طور پہ کیونکہ لوگ قبائل کی شکل میں رہتے تھے تو قبائل کو آکے اس وقت میں جو چور راکو ہوتے تھے وہ آکے لوٹ لیا کرتے تھے تو پھر اپنی اسی کیا کہتے ہیں ویلتھ کو جو ہے ان لوگوں کے پاس رکھ دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس لوئے کے سلور کے بڑے بڑے باکسز اور کیا کہتے ہیں باکسز ہوتے تھے ٹھیک جی جن میں یہ محفوظ کر کے رکھتے تھے تو سیف کسٹڈی ہوتی تھی پھر آگے چل کے آپ کو کہتا ہے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو گولڈ سمیٹس کو لوگوں کی طرف سے ان کی ویلدی کیا کہتے ہیں یا لارج ڈیپوزٹ ملتی تھی وہ ان گولڈ سمیٹس کے لیے ایک طرح سے ریسیٹس ہوتی تھی امانتیں ہوتی تھی اور جس میں یہ پرومیس یا وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہی پیسہ ڈیپوزٹر کو یا اس کی ڈیمانڈ کرنے پہ اس کو کیا کر دی جائے گا واپس کر دی جائے گا تو اس زمانے میں یہی ریسیٹس جو ہیں سیٹلمنٹ آف ڈیٹس کے حوالے سے بھی استعمال ہونا شروع ہو گئی یعنی ایک گولڈ سمیت کے پاس اگر کسی کے امانت آتی تو پھر یہی امانت جو ہے کسی ڈیٹ کی سیٹلمنٹ میں بھی کیا ہو جاتی تھی استعمال ہو جاتی یعنی علی نے پیسے جمع کیے ہیں تو علی گولڈ سمیت کو کہہ دیتا کہ میرے یہی پیسے وقاس کو دے دیں اس کے 3 پی جو آپ کو میں یہاں پی لے کے چلتا ہوں یہ پیج ہے بنک نوٹس یہ ہے یہ پیج مونٹ کائنز انٹروڈکشن ٹو بینک کے بعد نیکسٹ پیج آ رہا ہے نیکسٹ پیج آ رہا ہے آپ 153 نوٹس 153 سبسکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں تک آپ اس کو چیک کر لیں میں نیکسٹ پیج کو آپ کے سامنے اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ کے پاس موجود ہے 153 ٹھیک ہے 152 کے بعد 153 اور ابھی اس کو آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے 153 کو سامنے رکھ لیں میں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں بھائی بھیک on چیک نیکس بھیک بھیک موسیقی